بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کلاس ٹینٹھ کی فیزکس کا چپٹر نمبر فورٹین جو کہ ہے کرنٹ الیکٹریسٹی پہلے ہم چپٹر نمبر تھرٹین تک پریویس میں ڈسکس کر چکے ہیں ساری چیزیں ساری ویڈیوز پلیلسٹ میں موجود ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے چپٹر نمبر فورٹین کو سب سے پہلے آپ کو کرنٹ کی دیفنیشن آنی چاہیے اور آپ کا کرنٹ کا یونٹ ہوتا ہے ایمپیئر اس طرح بھی آ سکتا ہے یوں بھی آ سکتا ہے اس طرح بھی آ سکتا ہے اب اس کے بعد ایک پروف چھوٹا سا کہ ایمپیئر ایس ایکول ٹو ون کولم پر سیکنڈ پروف کریں یہ بھی آنا چاہیے آپ کو ٹھیک اس کے بعد کنونشنل کرنٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے لازمی ٹھیک ہے اور اگلی بات ہاؤ کرنٹ کین بی میئر کرنٹ کو میئر کس طرح کیا جاتا ہے کرنٹ کو میئر کرنے کے لیے دو ہمارے پارکنٹ اس سے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ایک گلوانومیٹر ہوتا ہے ایک ایم میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ای ای ایم ایف کیا ہوتی الی ایم 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 کیا ہوتی ہے اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور نان اومک کنڈکٹر آپ لوگوں نے دونوں کرنا ہے اومک کنڈکٹر کون سے ہوتے ہیں نان اومک کنڈکٹر کون سے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور اس کے بعد ریزسٹنس کا یونٹ ہوتا ہے اوم یہ آپ نے دیفنیشن لازمی کرنی ہے کہ یونٹ آف ریزسٹنس کیا ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے دیفنیشن کیا ہے اس کی ساری بات آپ لوگوں نے کرنی ہے ریزسٹنس کیا ہوتی ہے یہ آپ نے کو لے کرنا ہے واقعی کنڈکٹر اور انسولیٹر کی آپ کو دو دو اگزیمپلز آنی چاہیے ٹھیک یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک پروف کرنا ہے ویری امپورٹنٹ پروف کئی مرتبہ دیکھا جا چکا ہے پروف دیٹ پروف دیٹ ڈبلی از ایکوال ٹو آئی سکیر آر ٹی پروف دیٹ ڈبلی از ایکوال ٹو آئی سکیر آر ٹی جا اللہ کا پروف ہے آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے جا اللہ کی ڈیفنیشن بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویری امپورٹنٹ پویسن یہ تو کبھی بچے ہی نہیں ہے اگزیم میں لگا وہ ہوتا ہے یہ میں جب پاس پروف دکھاؤں گا تو آپ لوگوں کو یہ بات پروف ہو جائے گی ٹھیک کون سا ہے ڈیفرنس بیٹوین اے سی اینڈ ڈی سی ویٹ اے سی اینڈ ڈی سی ٹھیک ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈیریکٹ کرنٹ یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے الیکٹرک پاور کیا ہوتی ہے اور ایک تیسرا پروف بتانے والا ہوں پہلا میں نے کیا بتایا دوسرا میں نے کیا بتایا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے ہیلیکٹرک سیٹی کی خطرات یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور فیوز کی ڈیفنیشن آپ لوگ کیجئے گا فیوز اکثر آیا ہو ہوتا ہے فیوز یہ کون کون سے ہوتے ہیں اکثر تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے پاک یہ سرکٹ برے کر آرت ہوائے لیے چیزیں آپ لوگوں نے بلکل نہیں کرنی اور سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری بات کلیرلی سمجھ آگئی ہوگی اور نیکس لیکچر میں ہم چپٹر نمبر جو ہماری آپ کا ہے فیفٹین یعنی کلیکٹرومیگنٹیزم ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ